اسلام علیکم پراپ ڈیویجن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد اکیل اس وقت پاکستان میں جو پولٹیکل سینریو چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل پولٹیکس بڑی ایکٹیو ہے اور چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اس سارے سینریو کے اندر جو کاروباری طبقہ ہے یا بزنس کے اوپر جو ہے اس کے بڑے افیکس آنے کا اندیشہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جس طرح سے یہ ادم اعتماد تحریک جو پیش کی گئی ہے یہ ناکام ہوگی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوکل جو ہماری پولٹیکس ہے اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا جس وجہ سے بھی یہ جو سارے لوگ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ جو بیس پارٹی والے جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی لانچ کیا ہوا ہے اور پھر وہ تحریک بھی جمع ہو گئی ہے یہ سارا یہ سارا سینیریو ان فیکٹ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے کچھ طاقتوں نے اور اس کے اوپر وہ چاہیے رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وزیراعظم ہے وہ اس سے پریشرائز ہو جائیں گے لیکن عمران خان نے جو پچھلے دنوں چائنا کا دورہ کیا اور اس کے بعد پھر رشیا کا دورہ کیا تو یہ جو دو دورے تھے اس کے اوپر عمران خان کی جو پولٹیکس ہے اب کی یا عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے یعنی یہ جو دورے تھے دنیا کہہ رہی تھی اور پاکستانی بھی اوپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ کیوں رشیا میں گئے ہیں جبکہ جنگ لگی ہوئی تھی اور وہاں میں آپ نے آپ کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی اور اس طرح یہ دراصل اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انٹرنل پولٹیکس جو کریٹ ہو رہی تھی یہ اس کی ایک ریزن بھی ہے کہ عمران خان نے جو چائنا کو دورہ کیا اور پھر رشیا کے ساتھ جو آ کے ملے اور امریکہ اور یورپ اور ویسٹ جو ہے وہ رشیا جانے کی وجہ سے ہم سے کوئی ناخوش ہوا کہ ہم کیوں گئے ہیں یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتے جانوں کہ اس وقت تقریباً رشیا کی جو جنگ ہے اس کے اندر دنیا میں ایک 35 ممالک ہے جنہوں نے پاکستان بھی ہے کہ جنہوں نے رشیا کے حملے کی مضمت نہیں کی یعنی انہوں نے کچھ نہیں کہا نہ اچھا کرہا نہ برا کہا ان میں 35 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے امریکہ نے دمکی دیا ہے کہ وہ رشیا کا جو آئل وغیرہ ہے وہ نہیں لینا شروع کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے رشیا کے اوپر پریشنڈ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس آئل نہ لینے کے وجہ سے دنیا میں آئل پریسز اور زیادہ ہو جائیں گی اب ایک طرف پاکستان میں عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ جون تک یہی رہیں گی اب آپ دیکھئے کہ یہ لوگوں کو ریلیو دیا جا رہا ہے دنیا میں آئل پریسز مہنگی ہو رہی ہیں پاکستان میں انہوں نے سستی کی ہیں اور اس کو کہا ہے کہ چار چھے مہینے جو ہے یہ کم از کم تین مہینے چار مہینے یہ اسی طرح رہیں گے یہ ساری چیزیں جو آپ سمجھ آ رہی ہے اور یہ جو ہماری لوکل پولٹیکس ہے اس کو دیکھیں یا انٹرنیشنل پولٹیکس کو دیکھیں تو یہ جو اپوزیشن اینڈ کمپنی ہے یہ امریکہ نواز زیادہ نظر آتے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ چائنہ اور رشیہ والے بلوک میں نظر آتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کیونکہ سٹنگ وزیراعظم عمران خان ہے اور ان کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے ڈسین میکنگ کے اندر فیلال تو یہ ہیں اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی ہے تو اس وقت ان کے پاس پاور ہے اتھارٹی ہے ان کے پاس ڈسین میکنگ ہے ان کے پاس کچھ بھی آرڈر کرنے کی ایک صلاحیت موجود ہے اور سب سے بڑی بات ابھی تک بھی عمران خان کے حالانکہ مہنگائی ہوئی جو بھی ہوا عمران خان کی بیکنگ کے اوپر لوگ ہیں اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے جو اقدامات کیے پاکستان کے اندر جو اچھے اقدامات کیے وہ سائی دنیا جانتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری جو ہے نا دوبارہ فال ہو گئی اور ہماری ایکسپورٹس کئی گنا بڑھ گئی ٹیکسٹائل کئی گنا زیادہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کے اندر بہت بڑا کام ہوا جو آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے ان کو ری نیگوشیئٹ کر کے اس میں پاکستان کی بچت ہوئی پھر جو احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے پھر یہ جو میرا گھر ہاؤزنگ سکیم ہے اس کے تحت لوگوں کو تقیباً چودہ ہزار کے قریب لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لئے کرزیں مل چکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے تحت ہزاروں لوگوں کو کرزیں مل گئے اور انہیں اپنی دکانیں تو اس کے وجہ سے عمران خان کی ایک سرٹن بیکنگ جو ہے اور پھر یہ اس کے اوپر جو بھی جو پیکج دیا ہے جس کے تحت پیٹرول دس روپے اور بجلی پانچ روپے سستی کی ہے جو پاکستانی پبلک ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہیں اور وہ جو کسیہ تک نالا ہوئی تھی وہ بھی اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے ان کا جو ماضی تھا وہ کوئی اتنا تابناک نہیں تھا اور یہ ایک پرائم نسٹر ہے جس نے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو اپگریڈ کیا ہے یعنی فارنٹ پولیسی کے محاذ کے اوپر بھی اور انٹرنیلی بھی اس نے ہر چیزوں کو جو ایک طریقے سے اڈریس کر کے ملکی ایک پوزیٹیف شکل بنائی ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے آج ہم بہت زبردست پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو لوگوں کی جو سپورٹ ہے بیکنگ وہ ہے اب یہاں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی وزیراعظم جو ہے وہ ان سے بھی آکے نکل جائے یا وہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ پرپرزے نکال رہا ہو تو یہاں آتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کہ جس کے اندر عمران خان گئے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے کوئی نا کوئی وے اوٹ وہاں نکالا ہے اچھا اب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ علیم خان بھی گول پڑا اور جانگیر ترین گول جوائن کیا یہ سارے مہرے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں انفیکٹ یعنی یہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں کہ بھئی ہم کسی وقت یہ نکالیں گے حالانکہ آپ دیکھئے کہ پچھلے ساڑھے تین سال سے جانگیر ترین کے وہ چینی کا کیس بنا علیم خان کے اوپر نیاب کا کیس چلتا رہا اسی کی حکومت کے اندر جس کے اندر اس نے پیسہ بھی بہت لگایا تھا اور بڑی سپورٹ بھی کی تھی جانگیر ترین نے بہت پیسہ لگایا تھا لیکن ان کو حکومت میں کوئی نمائندگی نہیں ملی تو یہ والے جو مہرے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ پر اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے جو کہ یہ کرنے تھے اب اس کے علاوہ بھی جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جو پوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہوں گی لیکن ایڈیوینٹیج یا پلڑا بھاری عمران خان کا ہے کیونکہ وہ سٹنگ وزیراعظم ہے اور یہ کوئی ایسا وزیراعظم نہیں ہے کہ جو گبرا جائے یا فرض کریں جو کہ ڈسین نہ کر سکے یا جو کہ فائٹ نہ کر سکے اچھی طرح یہ ساری خوبیاں عمران خان کے اندر موجود ہیں اور وہ جتنے بھی کرنچ سوچیشن آتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھ لیا جتنے بھی صورتحال آئی تھی اس کے اندر وہ صورتحال سے اور بہتر ہو کے نکلیں جیسے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اور یہ سارا تو یہ جو ابھی کا سیناریو ہے اس کے اندر جو انٹینل پالیٹکس جو ایکٹیو ہوئی ہے وہ لوکل سٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ایکٹیو ہوئی ہے اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ عمران خان جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ چائنہ اور رشیہ وغیرہ کے ساتھ وہ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں کیونکہ اس میں ہونا یہ ہے ہم نے پینتیس موالک میں شامل ہے کہ جنہوں نے رشیہ کو کچھ نہیں کہا کہ بھئی اس نے غلط حملہ کیا ہم نے کہا اس کا اپنا معاملہ ہے اب ہم اس سے جو ہمارا گیس کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے اور ہم اس سے پیکٹرل بھی لینے کی پوزیر میں آگئے ہیں ساتھ ہی ساتھ چائنہ کے ساتھ جو ہمارے معاہدے تھے اس کے اندر جو چائنہ نے جو بجلی کے کارخانے لگانے تھے اس کو بھی نگوشیئٹ کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے چائنہ سے ریکویسٹ کیا کہ اکیس ارب ڈالر کا ان کو پیکٹ چاہیے جس کے اندر دس ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے اس میں رکھیں گے اکاؤنٹس میں رکھیں گے یعنی ہمارے سٹریٹ بینک کو دیں گے اور اکیس ارب ڈالر کے جو قرضیں ہیں وہ ریشیڈول کریں گے یہاں ایک اور بھی تھرٹ ہے کہ یعنی یہ جو ابھی یہ جو ناکام ہوگی تحریک ادم اعتماد اس کے بعد آئی ایم ایف ہمارے اوپر اور پریشر ڈالے گی کیونکہ یہ بھی جو امریکہ اور ان ممالکہ جو ہے یہ ہربہ ہوگا ہمارے اوپر اس لیے یہ دس ارب ڈالر کا انتظام کیا جا رہا ہے سو دیڑ کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی پریشر آئے ہماری کسٹ ملنے کے اندر تو وہ دس ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں کام ہے تو اس وقت بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے لیکن اس سارے سنیاریو کے اندر پاکستان کے اندر یہ وقتی فیز ہے اس کے بعد بہت ہی زبردست جو ہے وہ ٹائم پاکستان کے لیے آنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امران اتھان نے جرت کر کے اپنے آپ کو امریکہ کی جیب سے نکال دیا یا امریکہ جو ہم پٹھو بنے ہوئے تھے وہاں سے ہمیں نکال دیا ہے ملک کو اور ہم ایک ملک جو ہے وہ اب ڈیفرنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور ان بڑی طاقتوں کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے ہیں یا کسی طرح سے ہماری ایک پوزیشن ہے اور اس کو انہوں نے کوشش کیا کہ اس کو ہم کیپٹلائز کریں اس کو ہم کیش کریں تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو ابھی جو ریکویسٹ کیا ہے چائنہ سے اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ ارب ڈالر کی جو ٹریڈ ہے چائنہ اور پاکستان کی اس کے اندر لوکل کرنسی جو ہے نا وہ چلی چاہیے تو ہمارا ڈالر کا پریشر بھی اس سے ختم ہو جائے گا تو یہ جو معاملہ ہے علاکہ یہ جو اگر یہ سیٹل ہو گیا تو اس کے وجہ سے امران خان بہت پاورفل ہو جائیں گے بڑے سٹرانگ ہو جائیں گے اور ان کو ملک چلانے میں آسانی ہوگی اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ امریکہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ایم آف اے کرب ڈالر کی کس دینے کے لیے ہمارے ناکو چنے چبائے ہوئے اور ہمیں ابھی بھی گریلسٹ میں ڈالا ہو گیا ایف ایٹی ایف کے اندر تو یہ جو اس ساری صورت حاصل نکلنے کا یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اپنے پاہوں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہماری جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کم از کم تھوڑی جرت کر لے ہمت کر لے اور امران خان کو آگے لگا کہ کم از کم اپنے لیے کوئی ایک نیا مقام بنا لے اور اگر یہ پرانے سیاستدان آگے تو یہ ہمیں پھر ادھر ہی دکیل دیں گے جہاں پہ ہم تھے جہاں پہ ہماری نہ کوئی عزت تھی نہ کوئی دکیر تھی آپ سوچئے اور ہم ان کے پٹھو بنے ہوئے تھے اور ان لوگوں کا تو یہ بالکل اس میں کوئی کوئی دورہ نہیں ہے جنون بات ہے کہ ان سیاستدانوں کا پیسہ کیونکہ یورپ میں پڑھا ہوئے اور ان ممالک میں پڑھا ہوئے تو ان کو بڑا خوف ہے کہ اپنا پیسہ نہ کھو جائے تو عمران خان کے لئے تو خوف اس کے لئے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا نہ ہوئے پیسہ ہے نہ کوئی اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے نہ ہوئے تھا لیکن یہ جو لوکل سیاستدان ہے کہ جن کے پیسہ بہار ہے یا جنہوں نے غلط کا پیسہ کم آیا ہوئے جن کے آئی ایم آف کے جن کی چینی کے سکینڈلز ہیں جن کے کاروبار ہیں جس میں جو ملک سے بلیک مارکٹنگ سے یا غلط طریقوں سے مافیاز بن کے جو پیسہ کماتے ہیں وہ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہ تھے پہلے دن سے نہ وہ آج ہیں اور وہ لوگ جو ہے یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ثروہ وہ اپریٹ کرتے ہیں یہاں اور اس وجہ سے یہ بڑا پاکستان کو نقصان کرتے ہیں آج وہ دور نہیں رہا کہ یہ پرانے وقت یہ پرانے وقتوں کی سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں آج وہ وقت نہیں رہا آج کی یوت ہماری جو ہے وہ بہت سمجھ گئی ہے اور عمران خان کے ساتھ وہ جو باشاور طبقہ ہے وہ ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے عمران خان کو کیونکہ یہ جو یہ جو جو بکاؤ سیاستدان ہے یہ جو بکاؤ جنرلسٹ ہے اور جو بکاؤ اسٹیبلشمنٹ والے ہیں یہ لوگ جنہوں نے پیسہ بنانا ہے بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے ان کو عمران خان جیسا بندہ سوٹ نہیں کرتا اسی لیے پاکستان کے اندر سے کرپشن کیوں نہیں ختم ہوئی اس کی وہ ہے کہ عمران خان یہ کرپشن ختم کرنے کی بات کرتا لیکن جو لوگ اچھی پوزیشن پہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک اس بندے کو جو ہے وہ اس کی نا کے نیچے سے جو ہے نا وہ یہ مسائل کر رہے ہیں یہ پیسہ بنا رہے ہیں حرام کا تو یہ مسئلہ جو ہمارا ملکہ ہے یہ اسی طرح کے سیناریو سے کہیں بدلے گا جبکہ ہمیں اعتماد آئے گا کانفرنس آئے گا کہ ہم امریکہ کے پٹھو بندے کی بجائے یا کسی یورپین کے بھی پٹھو فضل الرمان کو یورپین کا کتنا جو ہے نا وہ آپ دیکھئے کہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کے نوکر ہیں تو اس میں برائی کیا ہے اس کو تو یہ تو کہنا چاہیے اس سے تو ہم پاکستانیوں کی چورت میں اضافہ ہوا ہے کہ بھئی ہمارے وزیراعظم نے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ آپ نے کیا ہندوستان کو بھی خط لکھا ہے کہ آپ نے ہمیں لکھا ہے تو یہ جو چور سے حسدان ہے فراڈ سے حسدان ہے ان کو تو فرقی کوئی نہیں پڑھتا ان کی تو نہ عزت ہے نہ ان کی کوئی آپ سمجھ لیجئے نہ ان کی کوئی غیرت ہے کیونکہ یہ جو حرام کمائے گا کمائے گا اس کی عزت و غیرت کیا ہوگی عزت و غیرت اس کی ہوتی ہے جو حلال طریقے سے کمائی کرنے اللہ بندہ ہوتا ہے وہ خدار ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہے اصل سیناریو یہ ہے امران خان کی حکومت کے پیچھے یہ اس لئے پڑے ہیں کہ بھئی وہ کسی طرح سے پرانے والا دور واپس آجے پرانے والا دور واپس نہیں آئے گا ان لوگوں کو بہت جوتے پڑیں گے اس وقت لوگ جو ہیں جو مشکل کاٹ رہے ہیں یا مشکل جو ہے میں سے گزر رہے ہیں وہ ان کو اب کی بار بہت جوتے ماریں گے اور یہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو پانچ پائن سو ہزار ہزار روپیہ لے کر کے جلزوں میں آ جاتے ہیں آپ ان کا جو انٹرلیکٹ لیول چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا ان بچائروں کو پلے کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ سیاستاندان یا یہ وہ سپورٹر یہ وہ ووٹر جو ہیں جو کہ اور وہ جو ووٹر اچھا جتنے لوگ زیادہ آگے آگے ہیں یہ پیس پارٹی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر وہی لوگ ہیں کہ جو کرپشن کے اندر جنہوں نے بہت پیسہ پہلے بھی بنایا تھا اور آج بھی ان کی کوشش ہے کہ وہی وقت واپس آجائے اور وہ پیسہ بنائیں وہ شاید وقت اب واپس نہ آج سکے اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگلے پان سال بھی عمران خان کا ہی دور ہوگا اور وہی جو ہے نا اس ملک کو میں سمجھتا ہوں اس سارے سینیریو سے نکال سکتا ہے کیونکہ آپ اگر پراپٹی ویژن ہمارا دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے اپنے تمام پرانے میکزین نکال کے دیکھئے اس کے اندر ہم نے وہ جو فیکس دیے ہوئے ہیں جو کہ اس گورنمنٹ نے جو جو اقدامات کیے ہیں ٹھیک ہے جیسے دس ڈیم بننے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر جیسے ادھر پروجیکٹس ہو رہے ہیں یہ تھوڑے سے ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن اگر یہ فائنلائز ہو گئے اگر امیان ہاں کو اگلا پانچ سال مل گیا اور یہ چیزیں فائنلائز ہو گئی آپ کی بجلی بڑ سمجھلو مفت ہو گی ملک کے اندر یعنی چیزیں اتنی فرق ہو جائیں گی کہ یہ پھر تو ان کا بالکل ہی آنا ممکن نہیں ہوگا لیکن بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان اللہ پاکستان کی خیال فرمائے اور اللہ پاکستان کو اتنی جھرت عطا فرمائے کہ وہ ان لوگوں کی یہ جو یہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک غلام ملک بنایا ہویا اور ترقی پذیر رکھا ہویا ان کے سکنجے سے ہم نکلیں اور ہم کم از کم اپنی غیرت کے تحت اپنا مقام و مرتبہ تلاش کریں اور اللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی غیرت دے حمد دے اور وہ بھی کم از کم ملک کے لئے کھڑے ہوں اور تاکہ ملک ان لوگوں سے امریکہ سے یورپ سے ان سے نکل جائے ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے امران خان کا موقع بہت ہی زبردست ہے کہ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم کسی کے جو ہے نا وہ آپ سمجھے لئے دھلے میں نہیں لگنا چاہتے یعنی اب ہم کسی کے وہ نہیں بننا چاہتے جو کہ آپ سوچیں کہ جو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے کہ یعنی ہم ایک پانچوہ بڑا ملک ہیں دنیا کا اور نیوکلئر پار ہیں اچھی بڑی ہماری فوج ہے فنانشلی محاذ کی اوپر تمام دنیاوں کے ساتھ رلیشنشپ نہیں رکھیں گے اور اپنے انٹرسٹ نہیں واجھ کرنے گے تو پھر ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے تمہارا اللہ سے دعا ہے اللہ پاکستان کے لئے بہتر کرے بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈیڈیکشن پہ لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامپٹی ویجن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے